انجاب کی حکومت کا تو یہ حال ہے کہ اندر اڈیالہ کچھرے سے بھرا ہوا ہے اور باتیں ان کی اسمانوں سے ہو رہی ہیں کہ جی ہم ٹیکنالوجی لائیں گے سولرز لائیں گے ایک ٹینٹ نہیں ہے اور کچھرہ نہیں اٹھا سکتے یہ ان کی حالت ہے دوسری بات آج ایک ایسے احمقانہ کیس میں ہمیں خان صاحب سے نہیں ملنے دیا اتنے بزدل ہیں اتنے بزدل ہیں القادر واحد کیس ہے جس میں حکومت وقت دو ہزار انیس سے لے کے آج تک سود کھا رہی ہے تیرہ عرب چورانوے کروڑ روپیہ سود القادر کا جو پیسہ سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہے جو بریٹش انٹی کرپشن ایجنسی نے ڈیل کی تھی سپریم کورٹ کے ساتھ اور ملک ریاض کے ساتھ وہ پیسہ سپریم کورٹ میں پڑھاوا ہے اور مئی دو ہزار انیس سے لے کے مئی دو ہزار تئیس تک اس پہ تیرہ عرب چورانوے کروڑ پیسہ یہ لوگ لے چکے ہیں سود تو پھر خان کو جیل میں کیوں ڈالا ہے یہ کیس سپریم کورٹ پہ کرے حکومت پاکستان پہ کرے امران خان پہ کیوں کیا ہے وہ تو ٹرسٹی ہے اس کے پاس تو ایک روپیہ یہ ثابت نہیں کر سکتے ثابت یہ یہ کوشش کرنے کی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا حکومت پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور آج جنہوں نے بلایا تھا ان کا گواہ ان کا پرنسپل گواہ یہ بات یاد رکھئے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور ان کو خان کے وجہ سے ان کا نام بنا ہے آج علی محمد بھی آئے تھا شہریار بھی آئے تھے میں بھی تھی ہمیں نہیں ملنے دیا لیکن جن لوگوں نے نوہ مائی کے بعد پریس کانفرنس کی یہ ٹی وی کے آنکلز کے سامنے وہ دہشتگرد نہیں ہیں وہ باہر گھوم رہے ہیں وہ خواب دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور جو لوگ وطن کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ نہیں کھڑے ان کو فارغ کرتے جا رہے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں ازبیس تے کام نہیں مانتا عورتوں کی بے حرمتی نہیں مانتا عقلیوتے کی بے حرمتی نہیں مانتا جائنلسٹ کی بے حرمتی نہیں مانتا وہ بندہ جیل میں ہیں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں میں ضرور ایک شکایت کروں گی تین ہمارے سینئر جرنلسٹ آج ان کے ساتھ بتمیزی کی گئی ہے بارش میں ان کو لاک اپ میں ڈالا گیا کہ آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے باہر دنیا کا کچھرا پڑا وائز ساری دنیا آتی ہے بٹنا جرنلسٹ جا سکتا ہے نہ پی ٹی آئے کا ایم این اے جا سکتا ہے یہ کیا طریقہ ہے آج اتنے سارے لوگ آئے تھے یہ پبلک ہیرنگ تھی آٹھ لوگ سے شلوار کمیز میں پتہ نہیں کون اور جی یہ پبلک آگئی ہے یہ کیسی اتنی فٹ پبلک ہے کچھونے میں لوگ آ جاتے ہم نہیں آ سکتے ہم تو کوئی بھاگ بھی نہیں سکتے ہمارے تو گھر کے ایڈریس ٹیلیفون نمبر سب کو پتہ ہے تو کس چیز سے پھر ڈرتے ہیں تیسری بات ان کا جو ایک اور مارشاللہ چاہیتا ہے جس نے کل وہ پریس کانفرنس کی خاور مانے کا اگر پاکستان میں کوئی مردانگی رہ گئی ہے کوئی مرد کا بچہ رہ گیا ہے وہ یہ باتیں آئندہ کسی پریس کانفرنس میں نہیں کر پائے گا وہ جس قسم کی غلازت پاکستان میں پھیلا رہا ہے کبھی بھی میں نے اس ملک میں یا کسی مسلمان ملک میں نہیں دیکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں ہاتھ مارے ایک چیز ہوتی ہے دنیاوی قوانین ہوتے ہیں ٹرافک کے قوانین بجلے کے قوانین یہ تو آپ اللہ کے قوانین میں ہاتھ ڈال رہے ہیں ایک میہ بیری کا پاک رشتہ ہے یہ جو گندہ کیس چل رہے ہیں عدت والا جس پر پریس کانفرنس اس آدمی نے کی ہے یہ قرآن کے آئین کے احادیث کے سپریم کورٹ کی ججمنٹس اور ایم ایف ایلو جتنے آپ کے قوانین ہیں پریسیڈنٹس ہیں ان سب کے خلاف ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے اسمان سے ہوتا رہا ہے کہ اس کے لئے سارے قوانین بھی بدلنا ہے کسی اس کی حوث ہے کیا چاہیے کیا ہرز ہے کیا مل جائے گا قبر تو کوئی پیسے نہیں لے کے گیا آج تک تو یہ جو سارا ڈراما ہو رہا ہے پاکستان میں یہ عوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ کی آواز نہیں ہے آپ کے گھرے لو معاملات ہمارے ہیں آپ کے گھر میں ٹاپیں گے بھی آپ کی بیویوں کی جس طرح ججانوں نے بولا ہمارے لیے کیامری بھی لگائیں گے گھروں میں ہم آپ کی پیچھے بھی گھومیں گے ہم آپ کی بچوں کے پاسپورٹ بھی ایکسپوز کریں گے ہم آپ کی بھینویوں کو بھی اٹھائیں گے ان کو الیکٹرو کیوٹ کریں گے تو اگر یہ میسج جا رہا ہے یہ میسج فیل ہو چکا ہے عوام اٹھ چکی ہے عوام کئی نہیں جا رہے لیکن عوام ہشیار ہے ایک اشارہ آئے گا اور سامنے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا ابھی بھی وقت ہے اکل کے ناخن ہوش کے ناخن جو بھی ہے سارے وہ کلہ اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت 99 فیصد وہ کلہ خان صاحب کے ساتھ ہیں آپ وہ وقت دیکھیں گے کہ نہ نون ہوگا نہ پیپل ہوگا نہ اے این پی نہ ایف پورا پورا بار نکلے گا پورا پاکستان نکلے گا اس آدمی کے لئے کیونکہ وہ صرف انصاف کی بات کرتا ہے انصاف لورج فارم کو بہت شکریہ یہ ہزاروں جو ہماری لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کا یہی گناہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں خان صاحب نے تو یہ بھی بول دیا تھا ملٹری ٹرائر والوں کو کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے چلے جائیں چھوڑ دے پارٹی اور وہ میاں عباد فاروق وہ بیٹھاو ہے جیل میں اپنا بیٹا دفن کرنے کے بعد بھی تو ان کا کیا خیال ہے کہ ان سچوپٹ ہتھ کنڈوں سے کہ خان سے نہیں ملے دیا دھوپ میں کھڑا کیا بارش میں کھڑا کیا ہم خان کو چھوڑ دیں گے ہو ہی نہیں سکتا اس وقت پورا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے یہ آپ پتھ سے لکھاوا لے لیں یہ جھوٹی اسمبلی ہے یہ بھی گرے گی یہ جھوٹے امینیز ہے یہ بھی سارے گریں گے سچ ہمیشہ ہوگا یا تو پھر نعوذ باللہ اللہ ہے اور یا باجوہ ہے اگر باجوہ کی عبادت کرنی ہے تو بس پھر باتیں ختم نہ نماز پڑے نہ روزے رکھیں ہم ایک رب کی عبادت کرتے ایک ہی رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ہمارا اور کوئی رب نہیں ہے اور بائیڈن بائیڈن نے ویسے چلے جانے نویمبر میں تو جو ساری کوششیں ہو رہی ہیں خان کو زیادتی کریں خان کی بیوی خان کا خاندان ان کے سٹاف والے خان کے ورکرز اس سے بڑنا کچھ بھی نہیں یہ یاد رکھیں بہت شکریہ مجھے تو جیسے کوئی باپ نہیں معلوم نہ میں کور کمیٹی میں ہوں نہ پولیٹکل کمیٹی میں تو مجھے نہیں معلوم نہیں کہ یہ جو عوام پاکستان پارٹی بنی ہے وہ نون سے ہی جو ناراض لوگ گئے ہیں اس میں اور بھی بہت جائیں گے میں تو یہ سنائے کہ ہم سے جو پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں شاید ان کا بھی یہ سوچ ہے کہ اگر جو لوگ یہاں سے گئے ہیں اور پی ٹی آئی میں واپس نہیں آئے تو شاید ادھر چلے جائیں سنائے یہ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایک ایڈ کر دوں گے آپ کی سوال کا کہ خان صاحب کی انسٹرکشن پر محمود اچکسگئی صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکھٹا کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتیں اکھٹی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ شاید فاکان صاحب کی پارٹی کا تو اوویسلی محمود اچکزئی صاحب کا منڈیٹ ہے وہ ان سے بھی بات کریں گے ایس پر خان صاحب کے انسٹرکشن پر دیکھیں یہ تحریک کسی بھی ہستی کی وجہ سے نہیں ہے نہیں نہیں موتاج نہیں ہے ایک عمران خان پورے پاکستان کے لئے پورا ہے اگر شیف شاہین صاحب کی اور شیرف افضل کی کوئی لڑائی ہے یا کسی اور کی ہے ہم پارٹی کے اندر ریزولف کر لیں گے ٹویٹ کرنے سے پاکستان نہیں ٹوٹا نو فروری کو انہیں جھوٹا الیکشن کر رہا ہے کیونکہ آٹھ فروری کوئی عوام کو فیس نہیں کر سکے یہ باتیں ہیں مین ایشو ہیں ازبیس سے کام اس سے دہان ہٹانے کے لئے کبھی اس نے ٹویٹ کر دی کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا کبھی اس نے گاڑی بدل لی یہ فضول باتیں یہ کوئی رپورٹیں نہیں ہیں یاد رکھیں بڑے بڑے نام تھے چلے جائیں گے پریس کانفرنس کر لیں گے پارٹی نہیں رہے گی ہم دل پارٹی تو اس سے ڈبل سٹرونگ ہو گئی ہے جب ویو اینسی ہو رہی تھی جب یہ لوگ ہم سے جا رہے تھے ہم 40% 47% پاپیلاریٹی پہ تھے اب تو 80% پہ 87% پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسی ڈرامہ ہے یہ کہے گا کہ کچھ لوگ پارٹی آپ سے چھوڑ گئے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر لیں اب کچھ لوگ جیاں وہ واپس آنے کے ذکر میں تو آج ایک بندہ نے آپ کے اللہ پیان دے دیا کہ عدالت میں تو یہ کیا چاہ رہا ہے کچھ واپس آنا چاہ رہے ہیں کچھ پیانات دے رہے ہیں خان صاحب نے اس دن دو بات کی عدالت میں کہ ایک ایسے لوگ تھے جو پارٹی سے گئے ہیں مجبوری دہشتگردی ان کی بیویاں ان کی بچیاں ان کا سٹاف ان کا گھر بربادی کر دی دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی فائلیں تھی اور وہ اپنی فائلیں یا جو بھی اس کی وجہ سے چلے گئے کہتے ہیں دونوں کا میں الگ الگ فیصلہ کروں گا خود کروں گا کیس بائی کیس کروں گا